اسلام علیکم 10th class Today we are going to discuss topic is noise pollution شور کی آلودگی یہ آج کا ہمارا topic ہے جو کہ ہم نے کیا کرنا ہے discuss کرنا ہے explain کرنا ہے اس کو noise pollution کو explain کرنے سے پہلے ہمیں musical sounds اور noise میں differentiate کرنا ہے musical sounds اور noise ان دونوں میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے differentiate کریں گے تو musical sounds کیا ہیں ہم different programs وغیرہ television کے اوپر radio کے اوپر سنتے ہیں ان میں کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ناپسند کرتے ہیں ان کو وہ ہمارے کانوں کے اوپر خوشگوار اثر نہیں ڈالتی تو ایسی آوازیں جو ہمارے ears کے اوپر خوشگوار اثرات ڈالیں pleasant effect ہمارے ears کے اوپر ہوں تو وہ musical sounds ہوں گی such sounds which are pleasant to our ears are called musical sounds ایسے sounds جو ہمارے کانوں کے اوپر خوشگوار اثرات ڈالیں مطلب وہ ہمیں اچھی لگیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں musical sounds اور یہ regular ہوتی ہیں ان میں اچانک سے interruption disturbance نہیں ہوتی بلکہ ایک serial ہوتا ہے ایک sequence ہوتی ہے ان sounds کی جس میں ہمارے پاس ہے sounds of fluid یہ ہمارے پاس بانسری کی آواز ہے fluid pipe اس کو actually بولتے ہیں تو اس میں regular interval ہوتا ہے ایک خاص terms and condition ہوتی ہیں ایک sequence ہوتی ہے sound کی اسی طرح سے sound of a violent یہ بھی musical instrument ہے different قسم کے جو scientific devices ہیں ان کے ذریعے جو loud speaker کے ذریعے جو آواز اگر وہ ہمارے پاس کیا ہے pleasant effect والی ear ہے اسی طرح سے sounds of a drum یہ جو ہمارے پاس sounds ہیں ان کا pleasant effect ہوتا ہے ہمارے ears کے اوپر ایسے sounds کو ہم کیا کہتے ہیں musical sounds کہتے ہیں next ہمارے پاس ہے noise shore some sounds produce unpleasant effect on our ears ناخشگوار اثرات ڈالتے ہیں ہمارے ears کے اوپر جن کو ہم کیا کہتے ہیں noise some sounds which produce unpleasant effect on our ears ہمارے کانوں کے اوپر ناخشگوار اثرات ڈالیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں noise جس میں ہمارے پاس sounds of traffic in big cities big cities کے اندر جو traffic کا sound ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لئے کیا ہوتا ہے unpleasant effect produce کرتا ہے disturbance ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں noise it means جو examples ہم explain کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس sounds of traffic in big cities big cities کے اندر جو traffic کا شور ہوتا ہے وہ ہمارے پاس noise consider ہوتا ہے اسی طرح سے sounds of a machinery heavy machinery ہمارے پاس heavy industries کے لئے بڑی بڑی factories ہوتی ہیں جن میں بڑی بڑی مشینریز چلتی ہیں ان کا جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے sound ہوتی ہے وہ بھی ہم noise میں کیا کرتے ہیں consider کرتے ہیں slamming of a door door کا بچنا irregular interval میں door کا کیا ہونا بچنا یہ بھی ہم کی اس میں consider کرتے ہیں noise میں اسی طرح سے ہمارے پاس گاڑیوں کے جو horn ہوتے ہیں heavy جو traffic ہوتی ہے جو ہورن وغیرہ ہوتے ہیں loudspeakers ٹھیک ہے ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی اس میں noise میں consider ہوتی ہے اسی طرح سے اکثر boys گیا کرتے ہیں motorcycle کا silencer وغیرہ اتاہ دیتے ہیں اور race بہت زیادہ دیتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے shore بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے جس سے جن سے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں disturb ہوتے ہیں disturbance create ہوتی ہے وہ بھی کس میں جائے گا noise pollution میں جائے گا noise میں جائے گا اب ہم noise pollution کو کیا کرتے ہیں define کرتے ہیں noise pollution has become a major issue of concern in a big cities big cities میں ایک بہت بڑا issue بن چکا یہ noise pollution کا noise is an undesirable sound کیا یہ undesirable sound ہے جن کو ہم نہیں چاہتے ایسی sounds جو ہمارے لئے undesirable ہے that is harmful for health of a human and other species human body کے لئے بھی یہ کیا ہوتے ہمارے پاس نقصان دے ہوتے ہیں اور other species جو ہمارے پاس رہ رہی ہوتی ہیں ان کے لئے بھی یہ کیا ہوتا ہے نقصان دے ہوتا ہے تو شور کی آلود کی یہ ایک بہت بڑا issue ہے worldwide جس میں human health کے لئے بھی یہ نقصان دے ہے اور other species کے لئے بھی تو اس کے effect دیکھتے ہیں effects of noise pollution noise pollution کے human body کے اوپر effect کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے نمبر پہ ہے کہ hearing loss ہو جاتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے hearing loss ہوتی ہے کم سنائی دیتا ہے پھر اگر ہم مسلسل شور میں کام کرتے رہیں گے تو ایک time ایسا آئے گا کہ normal sound بھی ہمیں سنائی نہیں دے گی hearing loss ہو جاتی ہے تو یہ negative effect ہے noise pollution کا اسی طرح سے sleep disturbance آنجی sleep disturbed ہوتی ہے ٹھیک ہے تو شور کی آلودگی سے sleep disturbance بھی ہوتی ہے یہ بھی human body view پر negative effect ہے اسی طرح سے aggression گصہ وغیرہ آتا ہے ہیپر tension اسی طرح سے high stress level high stress level ہو جاتا ہے چڑ چڑا پان ہو جاتا ہے اس بندے کی اندر جو مسلسل شور کی وجہ سے شور میں کام کرتا رہتا ہے لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں ہم اب پوری دنیا سے شور کو ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جو بڑی بڑی انڈسٹری ہے ان میں جو بڑی بڑی مشینیوں ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں تو ان کی وجہ سے noise produce ہوتا ہے اب ہمارے پاس railway tracks ہے railway گاڑی جو ہمارے پاس کیا کرتی ہے move کرتی ہے اس کی وجہ سے بھی شور produce ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے noise pollution کو کم کیا جا سکتا ہے اگر individually ہر بندہ مل کر noise pollution کو ختم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اسے کیا کیسے کہ hearing protecting devices اب جب ہم شور میں کام کریں تو hearing protecting devices ہونی چاہئے وہ ہم لگا کے کام کریں اسی طرح سے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ایسی مشیوری لے کے ہیں جو ہمارے environment کے ساتھ friendly اور اسی طرح سے ہم barrier لگائیں شور کو کم کرنے کے لئے barrier لگا سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسے method ہے جن کے ذریعے noise pollution کو کم کیا جا سکتا ہے factors of save level of noise save level of noise کے دو factor ہیں ہمارے پاس پہلا level of noise کہ اگر noise ہو تو اس کا level کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ level بہت زیادہ ہونا چاہیے یا بہت کام ہونا چاہیے level of noise پہلا factor یا اس کو volume of noise بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے number پہ period of exposure to noise کہ آپ نے شور کرنا ہے کتنے time کے لئے کرنا ہے کتنی دیر کے لئے کرنا ہے اس کا period ہمیں پتا ہونا چاہیے تو یہ دو ہے تو level of noise recommended in most countries is usually 85 to 90 db over 8 hours of work day work day جو ہمارے پاس ایک دن میں 8 گھنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں جو شور ہونا چاہیے وہ 85 to 90 db ہونا چاہیے یہ اس کا level بتایا اس نے 85 to 90 db decibel یہ level ہونا چاہیے during 8 hours work day لیکن rules regulation ہوں گے تو یہ implement کیا جا سکتا ہے importance of acoustics acoustics کی importance sooth acoustics sooth کو بولتے ہیں آواز کو the technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surfaces is called acoustic protection acoustic protection sooth نگابانی اس کو اردو میں بولیں گے تو یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا method ہے جس کے ذریعے ہم undesirable sound کو کیا کر لیں گے جذب کر لیں گے absorb کر لیں گے کس کے ذریعے and porous porous چیزوں کے ذریعے undesirable sound کو جذب کرنے کا جو method ہے اس کو ہم کہتے ہیں acoustic protection اب کیسے جیسے auditorium hall theater hall main hall lectures hall بنتی ہیں تو ان کے لئے خاص procedure ہوتا ہے کیا procedure ہوتا ہے کہ ان کو ایک curve shape میں بنایا جاتا ہے اور جو ان کی walls ہوتی ہیں ان کے ساتھ barrier لگا جاتا ہے یا walls کی اوپر soft and porous material لگا جاتا ہے تاکہ sound کی reflection ہے وہ کم سے کم ہو اور اتنی ہی جو sound ہے جو room کے اندر اس theater hall کے اندر required ہے اتنی ہی آواز وہاں پہنچے جسے وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور جو باقی ہے undesirable کرانا ہے وہ اگر hard ہوگا تو زیادہ سے زیادہ reflection ہوگی اور اسی طرح سے reflection میں اس کی direction ہے وہ change ہو جاتی ہے اور اگر ہمارے پاس material جو ہے وہ soft and porous ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ sound ویوز کیا ہو جائیں گی اور کم سے کم جنس وہاں سے reflect ہوگی تو یہ آج کا ہمارا topic تھا جو کہ ہم نے کیا discuss کی ہے تو انشاءاللہ فردر پھر next lecture میں discuss کریں اللہ حافظ